موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ ما الصابرین ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤں ولا کلا تشعرون ولنبلونکم بشیم من الخوف والجوہ ونقسم من الانوال والانفس والسمرات ووشر الصابرین اللذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم خواتین و ذرات شہدت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے کل ایک پرگرام پیش کیا تھا یہ پرگرام اسی پرگرام کی سلسلہ ہے اسی پرگرام کی ایک کڑی ہے خواتین و ذرات کل بھی ہم نے بہت سارے باتیں کی تھیں کہ فلسفہ اشادت کے حوالے سے بات ہو کربلہ قوت کیسے بن سکتی ہے استقامت کا مظاہرہ جو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا وہ تاریخ ہے انسانی نے نہیں دیکھا کل بھی ہم ایک بات کہہ رہے تھے کہ جتنے آنسو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہائے گئے یہ تاریخ انسانی میں کسی کے لیے نہیں بہائے گئے اللہ اکبر دین کا فلسفہ شہادت کیا ہے کیا ایک شہید اپنی جان دے کر اپنے قاتل کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے یزید تھا حسین ہے اور قیامت تک قیامت تک امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی باتیں ہوتی رہیں گی آپ کو ہم یاد کرتے رہیں گے آپ مینارہ نور ہیں آپ سے ہم درس لیتے رہیں گے اور یہ بتاتے رہیں گے دنیا کو کہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپر کر دینا اے اللہ میری جان کی کوئی اہمیت نہیں تیری عظمت کے سامنے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا پیاس ایسی تھی کہ آ آ گئی جاں ہوتوں پر سابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہوتوں پر کیسے ساتھی آپ کے ساتھ اللہ ہوئے اکبر اللہ ہوئے اکبر خواتین و حضرات سیکھیں گے دو جید علماء تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کون آپ سے واقف نہیں ہمارے ملک کا ایک معروف مقبول اور محبوب نام پیام سب کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ علامہ صاحب بڑا ممنون آپ تشریف لائے ایک اور جانا مانا نام محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا اس پروگرام کا لازمی جز یہ وہ حضرات ہیں جنہیں میں زمین کا نمک کہتا ہوں یہ وہ حضرات ہیں جو پہاڑی کا چراغ ہیں جو بس ابلاغ دین کر رہے ہیں بات پہنچا رہے ہیں سہرہ میں ازان دے رہے ہیں آپ دونوں حضرات کا ممنون بہت شکر گزار مفتی صاحب سمپل سوال آپ کے خدمت میں جو دین کا جو فلسفہ شہادت ہے یہ کیا ہے ایک شخص اپنی جان دے دیتا ہے اللہ تعالی کی بزرگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے میری جان کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ گواہی دے دیتا ہے اور یہ اشد ان لا الہ الا اللہ و اشد انہ محمدن عبدو و رسولو کیا اس کی انتہا ہے کہ جان پیش کر دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین اللہ تعالی انیق احمد صاحب جیسا کہ آپ نے تمہیدی گفتگو میں کہا کہ دس محرم ایک سٹھ ہجری کو تقریباً تیرہ سو چوراسی سال گزر چکے ہیں تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اہلِ بیتِ اتھار آوان و انسار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہمیشہ عظیمت کا استقامت کا صبر و ثبات کا اور حق کے لیے قربانی پیش کرنے کا استعارہ رہے ہیں اور رہیں گے آپ نے فلسفہ شہادت کے بارے میں پوچھا ہمارے جو مادی اور طبی میارات ہیں ان کی روح سے جان کا بدن سے جدا ہونا روح کا یہ موت ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا مقام اس سے جدا بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو شخص تمہارے سامنے تمہارے میارات کے مطابق قتل کیا جا چکا اپنی جان دے چکا تو اللہ فرماتا ہے کہ خبردار اسے مردہ نہ کہو دوسری آیت میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دے اسے مردہ گمان نہ کرو یعنی نہ زبان سے اسے مردہ کہنے کی اجازت نہ اپنے دل و دماغ میں اسے مردہ گمان کرنے کی اجازت بلکہ جو خالق حیات ہے فرماتا ہے کہ بل احیاء وہ زندہ ہیں اند ربهم یرزقون اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں ولیکن لا تشورون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے لہذا اسی کا ترجمہ یا مفہوم کو اللہ میں اقبال نے اپنے شہروں میں بیان کیا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان زندگی یعنی کبھی جان کا باقی رہ جانا مادی میارات کے مطابق یہ زندگی ہے اور کبھی اپنی خوشی سے جان کو جان آفری کے سپرد کر دینا یہ زندگی ہے تو اسے پیمان اے امروز و فردہ سے نناب جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی سو زندہ وہی ہیں کہ جن کا نام زندہ رہ جاتا ہے لوگوں کے قلب میں روح میں سوچ میں عقیدے میں عقیدت میں ہر جگہ وہ موجود رہتے ہیں اور اس کی روح یہ کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی کہ اگر اللہ کی راہ میں جان دی ہے تو ام نے خود سے کیا دیا یہ تو اسی کی امانت تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یعنی ہمارا کمال تو یہ ہوتا کہ ایک جان کے بدلے میں سو جانے قرمان کرتے لیکن وہ تو ہے نہیں ہے اس لیے شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ہم زبان سے اللہ کی توحید کی شہادت دیتے ہیں اور وہ اپنی جان کو قربان کر کے اپنا خون بہا کر اللہ کی زمین پر اس کی وحدانیت اور احدیت کی شہادت کو رقم کرتے ہیں اور یہ ایسی شہادت ہے جو پائند و تابند رہتی ہے اور قیامت تک رہتی ہے اور اس کو کبھی فنا اور زوال نہیں ہے فنا اور زوال نہیں ہے پھر جو آیت آپ کی اجازت سے آپ نے جو اقبال کے شعر پڑھے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اسی فرمایا قل مطعو دنیا قلیل اے رسول مکرم آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا جتنا سازو سمان مطع حیات و زیست یہ بہت کم ہے اور جو آخرت کا گھر ہے وہی ابدی دائمی اور پائدار زندگی ہے کہ جس پر پھر کبھی فنا نہیں ہے کبھی زوال نہیں ہے بقا ہی بقا ہے اور دوام ہی دوام ہے اس لیے اسلام میں شہادت کا بہت بڑا مقام ہے اور ہمارے محدثین اکرام نے فرمایا کہ شہید کو شہید کہتی ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی شہادت اپنی جان کی قربانی سے اور اپنا خون بہانے سے پیش کرتا ہے اور پھر وہ جان دیتے ہی اللہ کی حضوری میں حاضر ہو جاتا ہے کیونکہ شہود کے ایک حقمانِ حضوری کے ہیں حاضر ہونے کے ہیں کہ جیسے قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّا دَمَا لَيَقَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانِ قَبْلَا يَقَابِ الْأَرْضِ کہ وہ جانور جو اللہ کی بندگی کی نیت سے قربان کیا جائے خون بہایا جائے تو خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مرتبے کو پہلے پا لیتا ہے تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور پھر مومن اور مسلم اور پھر وہ بھی مسلم کہ جو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا حصہ قرار پائیں تو پھر ان کی قربانی اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر قربانی شہادت گواہی دے دینا اپنی جان تک قربان کر دینا عام شہادت ہوتی ہے لیکن ایک شہادت ہے جو امام عالی مقام عزد امام حسین علیہ السلام نہ صرف اپنی جان پیش کر رہے ہیں اے اللہ میری جان کی کوئی اہمیت نہیں توہید کے سامنے اللہ اکبر اور نواس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وانا من حسین اللہ اکبر حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ اکبر تو یہ شہادت اس شہادت کا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی بمحکم کتابه الکریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وانبالهم بینن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ سورہ توبہ میں بہت اچھا موضوع آپ نے انتخاب کیا ہے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ اللہ نے خرید لیا اہل ایمان سے ان کی جان اور مال کو جنت کے عوض جنت کے عوض ان کی شانی ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں پتل کرتے بھی ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں تو اصل میں سرکار سید و شہدہ امام آلی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ انسانی تاریخ کے سب سے منفرد قربانی ہے اور اس کا وعدہ ان سے بچپن سے لیا گیا تھا جناب ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے جناب مسلمہ جو چھلی کے ہاتھ پیغمبر کی کسی کمرے میں چلی گئی تو اچانک پیغمبر کے رونے کی آواز ہے گھپرا کر آئیں کہ ابھی تھی ہے بہت خوش تھے پیار کر رہے تھے پہشانی کچھ امرے تھے رخصار کچھ امرے تھے ابھی یہ رونا کیسے آ کے پوچھا اور میں حضرت نے کہا بھی پرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ جس بچوں کے اتنا پیار کر رہے ہیں آپ کی امت اسے شہید کریں گے تو شہادت تو بلادت کے دن سے واضح ہو چکی تھی اور جب وہ وقت آیا کہ جب بین خدا پر ایک انتہائی سخت طفان آ رہا تھا کہ جب پیغمبر کے مسند پر وہ بیٹھا جس نے ایڈان کیا لعبت حاشم بالملک فلا ملک جا ولا وحی نظل یہ نوز باللہ حاشمی پیغمبر کو اس نے کہا حاشمی نے کھیل کھیلائے نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی اب جو شخص یہ کہہ رہا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یہ بنی حاشم کا کھیل تھا جو انہوں نے نموت کے نام پر کھیلائے ممکن کیسے تھا کہ نوازہ اس شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے کہ جو یہ اعلان کر رہا تھا در حقیقت امام حسین کا بیعت کرنا دین الہی کی نفی تھی اللہ ہوئی ہم اس کو مانے کہ جو پیغمبر کی دین کی نفی کر رہا ہے میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں تو اسی لیے امام عالی مقام نے انتخاب کیا شہادت کا اور سکھ کو معلوم تھا کہ یہ شہادت اتنی ناغذیر ہے کہ اسی میں دین کی بقا ہے یہی وجہ کربلا میں سب بھوکیں پیاسے تھے بچے بھی پیاسے ہیں جوان بھی پیاسے ہیں خواتین بھی پیاسی ہیں بچوں نے الاترش کی صدا تو لنگ کی ہے مگر کسی آئے ایک بچے نے مینی کہا کہ مولا بات مان لیجیے جو اس نے کہا سب جانتے تھے کم امتحان کے منزل میں یہ امتحان دین الہی کی بقا کا رذریہ ہے اللہ ہوئی واقع کربلا کے بعد چوتھے امام سید ساجدین حضرتِ دین رابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے پرزندِ رسول آپ کے گھرانے نے اتنی بڑی قرمانی پیش کر دی حاصل کیا ہوا اسے کہ حاکم تو وہی لوگ ہیں ابھی بھی امام ناجیب جملہ کہا اے شخص تھوڑی دیر انتظار کر لیں ازان کا وقت آنے والا ہے اگر ازان میں محمد الرسول اللہ کی آباد بلند نہ ہو سمجھ جہا ہم ہار گئے اور اگر یہ آباد بلند ہو سمجھ جہا ہم جیت گئے اس سے کہ میرا بابا اس نام کو بچانا چاہتا تھا قاتل اس نام کو مٹانا چاہتا تھا تو در حقیقت دین کے بقا کا مرارہ آ چکا تھا اس لئے ایک جملہ سے میں ارز کروں جناب زہرِ قیم اہلِ بیس وابستہ نہیں تھے بلکہ مخالف قیمت میں تھے جب امام عالی مقام مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کے لئے تو جناب زہرِ قین بھی ہچ کر کے واپس آ رہے تھے لیکن چونکہ امام سے قربت نہیں تھی راستہ ایک ہی تھا مگر وہ اپنا خیمت دور لگا دے تھے تاکہ امام کا سامنہ نہ ہونے پائے مگر امام جانتے تھے کہ شخص کے دل میں ایک نور ہے چنانچہ ایک جگہ ایسی آئی ہے کہ جہاں پر امام کا خیمہ یہاں اور تھوڑے فاسے پر زہرِ قین کا خیمہ امام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ زہر کو بلاو اب زہرے کے فرزن رسول نے بلایا آئے امام نے ان پر یہ بازے کیا کہ دیکھو اس وقت دین کو خون کی ضرورت ہے شہادت کی ضرورت ہے اللہ کے راہ میں قربانی کی ضرورت ہے اس انداز سے پیش کیا کہ جناب زہرِ قین جو ایک مخالف قین کا آدمی تھے انہوں نے فوراں اپنی زوجہ اپنے غلام سے کہا کہ تم لوگ کو فے جاؤ میں حسین کے ساتھ ہوں اس سے کہا بین الہی پر وقت آ چکا ہے کہ خون کا نظران پیش کر کے اس شجر کی آبیاری کی جائے اور امام رضا علیہ السلام کا ایک جمعہ ہے کہ میرے جد حسین ابن علی نے کربلا کی سدمین پر ان نگینوں کو جمع کیا تھا جن کی روح زمین پر کوئی مثال نہیں ہے اللہ ہوئی کیونکہ ہر شخص انتہائی جذوے کے ساتھ کام کر رہا تھا شبع آشور جب امام رضا علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا کہ اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں اے میرے جاغور انسار ان دشمنوں کو صرف میرے سر کی طلب ہے تم سے ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے تمہیں جو جانا چاہے چلا جائے میں چراب گل کر دیا روشنی میں جاتے محسوس کرتے ہوں شرم ہندگی چراب گل کے جیسے جمعہ کہا ہے رونے کی آواز بنا دیں ہر شخص اخراج وہاں آپ کو چھوڑ کر کہیں چلیں گے آپ کو چھوڑیں تو آپ کے جدک مو کیا دکھائیں گے اللہ کو اکبر سکتا ہے یہ مجدبہ تھا ایک اور بات اسی سنسرے شبع آشور امام علی مقام جناب زینب کے خیمے میں تھے جناب زینب نے پروچھا بھئیہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے اہمتحان لے گیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کر دشمن کی فوج کا حملہ ہو تو آپ کے ساتھی برداشت نہ کر سکتا ہے یہ جملہ امام کے ایک صحابی نے سن لیا گیا سارے انصار کو بلا کر دایا شہزادی زینب کے خیمے کے دباتے اور آکر سب نے کہا اے شہزادی آپ اگر حکم دیں ہم اپنی تدباروں سے اپنا گڑا تو کار سکتے ہیں مگر حسین کا ساتھ نہیں چل سکتا ہے اس نے کہ سب کو معلوم تھا کہ آج کی یہ قربانی دین الہی کی بقا کا ذریعہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ میں کسی نے ویسا امتحان نہیں دیا بھوک کا امتحان پیاس کا امتحان اولاد کا امتحان بھائیوں کا امتحان بھدیجوں کا امتحان سب اور آپ جانتے ہیں شہزادہ قاسم کی عمر کربرا میں بارہ ساتھ تھی ان پر حجبی جہاد واجب نہیں تھا مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دکھ شہید ہو رہے ہیں کوئی شوق پیدا ہوا امام میں آئے لکھ کام خدمت میں حاضر ہوئے کہتا ہے جہاد مجھے بھی جہاد دے کہ میں آپ کے دشنوں سے مقابلہ کروں کہا بیٹھے ان پر جہاد ساقی تھے بہت اسرار کیا امتحان نہیں دی تو جا کر ایک گوشن بیٹھ گئے بیٹھ گئے بہت دیر رونے لگے پھر یاد آئے کہ میں بازو بے تابیر بندھا ہے تابیر کھولا اور اس میں بتایا گیا تھا مجھے کہ کوئی سخت بغتا ہے اس کو کھول لینا کھولا تو اس میں پڑھا تو امام حسن مجتبہ کا خط تھا امام حسن کرا کہ بھائی کربلا میں میں نہیں ہوں گا میری طرف سے شہدہ قاسم کو کھول لینا اس موقع پر جو جملہ میں چاہتا ہے اس کر دوں اس موقع پر سید شہدہ امام حسن اسلام نے جنب قاسم سے پوچھا بیٹا سفارش تو بہت اچھی لائے یہ بتاؤ تمہارے نظر ایک موت کیسے کیا فرمایا اہلا من الاصل موت تو شہدہ سے زیادہ شریف اس لیے کہ یہ موت حیات جاویدہ کر سر جائے کربلا میں امام عالی مقام کے مقابلے پر جتنے آئے تھے حرف غلط کی طرح مٹ گئے لیکن امام عالی مقام کے ساتھ جو تھے سب قیامت تک زندہ رہیں جب تک حیات انسانی زندہ ہے اس وقت تک زندہ رہیں گے دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرہ نام سبحان اللہ سبحان اللہ یزید تھا حسین ہے اور قیامت تک ہے یہ ہر سال ان کی فتح کا نقالہ بچتا ہے یا حسین یا حسین یا اللہ یا اللہ اللہ اکبر مفتی صاحب بہت ساری گفتگو ہم کرتے ہیں سنتے ہیں اور جس طرح فرمایا علامہ صاحب نے قیامت تک یہ گفتگو ہوتی رہے گی یعنی حسین کی یار ہمارے دل میں موجود رہے گی اللہ اکبر ایک چیز ہے حسینیت یعنی سیرت حسین علیہ السلام سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں یا محض گفتگو بس ایک گفتگو یا بقتی طور پر ہم نے اپنے آپ کو جذباتی آسودگی کے لیے کچھ بیان کر دی باتیں کچھ آنسو بہا لیے اور ختم کربلا ایک قوت کا نام ہے کربلا ہمیں جینا سکھاتا ہے کربلا ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے آپ کی سیرت سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں کہ یزید نے ابھی گفتگو وہ فرما رہے تھے کہ بیعت طلب کی جا رہی ہے امامِ عالی مقام سے اللہ اکبر نمازِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلی لا یبایو مسلہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کریں اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کیا سیکھ رہے ہیں جب باطل سامنے کھڑا ہوتا ہے عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام لا تلویس الحقہ بالباطل قرآن فرما رہا ہے حق اور باطل کو گڑمٹ نہ کرو ہم کیا سیکھ رہے ہیں سیرت حسین سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے کے یزید کو تو کوس رہے ہیں لیکن امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جن یزیدی اقدار کو مٹانے کے لئے اور حق کی اقدار کو غالب کرنے کے لئے تاریخ انسانیت کی اتنی بڑی قربانی دی ان اقدار کے احیاء کے لئے میدان عمل میں آنے کے لئے تیار نہیں ہیں اللہ عنہ اگر سامنے ہم ایک بورڈ لگائیں ایک طرف اقدار حسین ہوں دوسری طرف اقدار یزید ہوں تو پھر ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ہمارے وجود میں گرد و پیش میں ہمارے نظام پر یزیدی اقدار کی حکمرانی ہے یا حسینی اقدار کی حکمرانی ہے اللہ عنہ تو امامِ آلی مقام کی روح تو تب خوش ہوگی کہ جب ان اقدار کو زندہ کیا جائے ان اقدار کو نافذ کیا جائے کہ جن کے احیاء کے لئے بقا کے لئے آپ نے تاریخ انسانیت کی اتنی بڑی قربانی دی ہے جبکہ آپ کا مقام یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ناسو من شجرت شتہ کہ لوگوں کا شجرہ نصب مختلف ہے جس کو فیملی ٹری کہتے ہیں آج کل انا وعلیون من شجرت واحدہ میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے پھر آپ نے فرمایا کہ عام ذابطہ یہ ہے کہ ہر عورت یا مرد کا بیٹا یا اولاد اس کا اسبہ اس کا باپ ہوگا اس کا نصب اس کے باپ کی طرف منصوب ہوگا مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیدت نسائل عالمین سیدت نسائل جنہ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر آپ نے کھجور کو چبایا اس کا شیرہ جو ہے آپ کے تعلو پر لگایا تاکہ جو پہلا ذائقہ اس دنیا کا چکھیں تو اس میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات شامل ہوں پھر آپ نے خود ان کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں قامت کہی تو ایسے کوئی اور مقدس کان ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتی ہی اللہ کی کبریائی اس کی توحید اللہ کے حبیب کی رسالت کے اعلان سنا ہو تو زبان پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہو حضور کے نزدیک ان کا مقام یہ تھا کہ آپ سجدے میں جاتے اور وہ دونوں حسنین کریمین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے پھر آپ سجدے سے اٹھنے لگتے ان کو پکڑ کر بٹھاتے پھر سجدے سے اٹھتے اور دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ دوبارہ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ایک مرتبہ آپ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا حسنین کریمین کو کہ آپ ممبر سے اترے اور جا کر ان دونوں کو اٹھایا حدیث میں آتا ہے کہ یمشیانے ویاسرانے وہ دو قدم چلتے اور پھر لڑکڑا کر گر جاتے پھر اٹھ کر چلتے آپ گئے آپ نے دونوں کو اٹھایا واپس ممبر پر آ کر بیٹھے اپنی گود میں بٹھایا فرمایا کہ صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں میں نے ان دونوں کو لڑکڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا ختمہ موقع فرما دیا اور ان کو اٹھا کر گود میں بٹھایا اور پھر امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شب آشور کو خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کی فصیح و بلی کلمات میں حمد و سنا بیان کی اللہ کے رسول پر آپ نے درود بیجا اور پھر اپنے رفقہ سے کہا کہ من احبا ینصرف الہ لبیتہی اہلہی فی لیل اتحاد ہی فقد ازنت لہو تم میں سے جو کوئی اپنے گھر والوں کی طرف جانا چاہتا ہے میں اس کو اجادت دیتا ہوں فَإِنَّ الْقَوْمَا کیونکہ قوم کو تو میرا خون چاہیے قوم کو تو میری جان چاہیے پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آپ نے یہ پیشکش کی اور یہ فرمایا فَإِنَّ مَا يُرِيدُونَنِي فَلُوْقَدَ سَابُونِي لَهُوَنْ طَلَبِ غِيْرِ وہ تو مجھے چاہتے ہیں مجھے پا لیں گے تو تم لوگوں کو بھول جائیں گے تو پھر آتا ہے کہ فَقَالَ لَهُ اِخْوَتُهُ وَأَبْنَاؤُهُ وَبْنُوَخِيهِ آپ کے بھائیوں نے بیٹوں نے بتیجوں نے کہا کہ لا بقا لنا بادک آپ کے بعد جینا بھی کیا جینا ہے اور کہا آپ نے بنی عقیل سے کہا کہ مسلم بن عقیل نے تمہارے حصے کا فرض شہادت پیش کر کے ادا کر دیا ہے تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو הוא نے جواب دیا کہ لوگ کیا کہیں گے انَّا تَرَقْنَا شَيْخَنَا وَصَيِّدَنَا وَبَنِی عُمُومَتِنَا خَيْرَ الْاَخْ آمَامِ لم نَرْمِ مَاحُمْ بِسَحْمِن وَلَمْ نَتَن مَاحُمْ بِرُمْهِن وَلَمْ نَدْرِمْ مَاحُمْ بِسَحْمِن وَلَمْ نَدْرِمْ مَاحُمْ بِسَحْمِن کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی تیر نہیں چلایا کوئی تلوار آپ کے ساتھ نہیں چلائی اور آپ کے ساتھ میدان میں کھڑے نہیں ہوئے کہ کیا ہم دنیا کے طلبگار تھے کیا کہ لا واللہ لا نفل ہم یہ کام نہیں کریں گے آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ولیکن نفدی کا بے انفسنا و اموالنا و اہلینا ہم اپنی جانوں کو مالوں کو بیوی بچوں کو سب کو آپ پر قربان کر دیں گے وَنُقَاتِلُ مَعَاكَا حَتَّى نَرِدُ مَوْرِدَكَا ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے تاکہ آپ کی جان جائے جہاں تو ہماری جان بھی جائے پھر اس موقع پر جب آپ نے ان کو پیش کشیں کی تو مسلم بن عو سجا عصدی نے اور بعض دیگر حضرات نے یہ ارز کیا اور یہ کہا کہ اگر ہمیں یہ تو ایک جان ہے اگر ہزار جانیں مل جائیں اور ایک ایک جان قربان کرتے کرتے ہم آپ کو بچا لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اللہ اکبر لہذا انہوں نے ہر قربانی کا اہد کیا پھر آخری دن آشور محرم کے دن آپ نے خطبہ دیا لوگوں سے کہا کہ لوگو تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں فرمایا تھا یہ میرے بارے میں فرمایا تھا کیا آج میرے علاوہ اللہ کی زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا یا نبی کے نواسہ ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے باپ علی ہیں میرے چچا جعفر تیار ہیں اور میرے دادا کے بھائی حضرت حمزہ سید شہداء ہیں یہ ساری نسبتیں مجھ کو حاصل ہیں وہ سارے فضائر اتمام حجت کے لیے بیان کیے اور لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں پر پردے پر جھکے تھے اور ان پر امام علی مقام کے اس حجت قاتعہ کا بھی اتمام حجت کا بھی اثر نہ ہوا اور پھر امام علی مقام کو ان مراحل سے گزرنا پڑا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکے تھے اور جو آئے مبارکہ سورہ بقرہ کی آپ نے پڑھی کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قربانی کے جتنے انوانات قرآن کریم میں بیان کر دیئے تھے امام علی مقام نے کربلا میں ان سب قربانیوں کو جمع فرما دیا سرخرو ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ صاحب وہی بات جو میں پہلے میں نے رکھی تھی یہ بات کہ امام علی مقام کی جو قربانی عظیم قربانی جتنا بیان کیا جائے وہ کم ہے ہماری الفاظ تو احاطہ کری نہیں سکتے لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی اللہ اکبر اقبال فرما رہے ہیں آپ نے اقبال یاد دلا دیا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں اب بھی تابدار گیسوے دجلہ و فراد اللہ اکبر حسین ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اگر اگر کوئی حسین ہوتا تو آج فلسطینیوں پر یہ ان کا حشر ہو رہا ہوتا اللہ اکبر کہ دیڑ پونے دو عرب مسلمان ستاون حکمران اور چالیس ہزار عورتیں بوڑے بچے شہید ہو چکے ایک لاکھ کے قریب زخمی ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے بچے ہیں بوڑے ہیں لیکن یہ امت ان کی پکار پر لبے کہنے کے لیے حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں اللہ اکبر کیا کریں ہم اس وقت امام آلی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے اللہ اکبر امت سے تقاضی کیا ہے امام کا امام آلی مقام علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ جو فرمودات ہیں ان سے غیر مسلم و نبی بہت فیضہ حاصل کیا میں پڑھ رہا تھا ہندوستان میں گاندھی نے انگریزوں کے خلاف جب مہم شروع کی تو اس میں قوموں کو جمع کرنے کے لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کی اس فرمان کو پیشنٹ ادھا لکھا کہے لوگو سنو حسین علیہ السلام نے کہا ہے زلدت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اللہ تو اسی طرح بہت سے اقوام علم میں واشنگڈن بیٹھا ایک مجلس تھی اس میں ایک مقارر عیسائی ایک ہندو ایک اہل سنت میں سے اور ایک میشیہ ہر ایک نی بات کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں روشنی حاصل کرتے ہیں کربلا سے کہ حالات کیسے جسخت ہوں حق پر قائم رہو کربلا کے جو سب سے اہم پیغام ہے حالات جیسے بھی ہوں حق پر قائم رہو اور دوسری بات یہ کہ حق کو پہنانے کے لیے کوشش کرتے رہو اور اس راہ میں جتنی مشکلات سامنے آئیں ان کا مقابلہ کرو اور یقین لکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں جوان بوڑے بچے سب کے ایک فکر ہیں جون حبشی حبشی کا رہنے والا اس کا بھی ایک ہی نظریہ حق کے خاطر جانتے ہیں مسلم امن عصر جن کے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا چھہاسی سال عمر تھی اب انہوں لٹک چکے تھے ان کو روحال سے باندھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہم دین خدا کی خاطر آپ کے دشمنوں کو مقابلہ کرتے رہیں گے دلوارے ٹوٹ جائیں گے تو پتھر استعمال کریں گے اور اس وقت تک ان سے مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک رسول اکرم ہم سے خوش نہ ہو جائے اللہ ہوئے تو دین الہی کیلئے ان سب کا جو جذبہ تھا وہ قیامت تک انسانوں کو پیغام دیتا رہے گا کہ چاہے عمر کے کسی سال پر ہو جس میں توانہی ہو یا نہ ہو تمہیں کربلا کو یاد رکھنا ہے اور کربلا حق و باطل کا ایک عظیم مارکہ ہے جس میں ایک طرف حق کے نمائندے ہیں دوسری طرف باطل کے پرستار ہیں یہ پیشنے نظر رکھو کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور تم سے وہ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے دین کی خاطر کیا کیا کہ جب حق و باطل کا مارکہ ہو رہا تھا تو کہیں تم نیوٹرل تو نہیں تھے نیوٹرل نہیں تھے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم انسان کے پیشنے نظر رکھے کہ حق اور باطل دو ہی راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے جنت یہ جہنم بیج کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں تو یا انسان حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے تو اس لئے پیشنے نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے قول میں اپنے عمل میں اپنی صیرت میں اپنے کردار میں جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم حسینی بن کر زندہ رہتے ہیں یا حسین کے مخالد کرد میں زندہ رہتے ہیں تو یہ چونکہ پیغان یہ معاشرے میں کشم کرش ہمیشہ رہے گی ہر دور میں رہے گی حضرت آدم کے وقت سے چلی آ رہی ہے اس لئے ہر انسان کے لئے یہ پیغام موجود ہے کہ وہ کوشش کرے کہ میں حسین کے راستے پر رہا ہوں سبحان اللہ یعنی حسین کا راستہ حق کا راستہ حق کا راستہ حسین کا راستہ اللہ کا راستہ حریت کا راستہ حسین کی جماعت حضب اللہ حضب اللہ ہے اللہ کا راستہ حسین نے اپنایا ہے اور قیامت تک چونکہ حق اور باطل کے آویز جاری رہے گی اس لئے انسان کو ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ ہوں ستی زکار رہا ہے عزل سے ٹائم روز چراغ مصطفیٰ حبی سے شرار بولہ بی اللہ اس لئے ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا جیے کہ ہم انبیاء کے راستے پر چلنا ہے جو حسین کا راستہ ہے یا ظالموں کے راستے پر چلنے جو حسین کا راستہ ہے تو دنیا کے اندر انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں ظالم کا کبھی ساتھ نہ دوں ٹھیک مولای کائنات نے بھی اپنے شہادت سے پہلے کہا تکونا لِلظالم خصمہ وَبِلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا دیکھو ظالم سے متنفر رہنا مظلوم کی مدد کرتے رہنا سبحان اللہ تو امام عالی مقام نے مظلومیت کو اس انتہا تک پہنچایا ہے کہ اب قیامت تک ہر انسان چاہے کس نہیں مظلوم ہو اس کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ میں چاہے جب تاہیے مظلوم ہو امام عالی مقام نے اس مظلومیت کو قوت بنا دیا کوئی خوف ایک رمک دل میں محسوس نہیں ہوئی اپنا چہرہ اللہ کی طرح بلکہ جورت رندانہ کے ساتھ جنتی بچھن کرے کہ میں حسین کے راستے پر چلنا ہوں ہر قرمانی برداشت کروں گا بھوک برداشت کروں گا پیاس برداشت کروں گا مگر ظالم کا ساتھ نہیں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا اور خوشنودی رب ہر لمحہ مجھے عزیز ہے اللہ ہو اکبر مفتی صاحب آخری منٹ ہیں پرگرام کے ارشاد فرمائیے مولانا کی گفتگو بہت سے باتیں بہت سے معاملات حق و باطل کا وہی مارکہ اہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی کربلا آج بھی ہے فوج یزید آج بھی ہے کرنے کے کام ہمیں کیا کرنا چاہیے خوف میں مبتلا ہوئے بغیر امام کی صیرت سے ہم یہ سیکھتے ہیں اور حق کا راستہ ہمیشہ اپنانا چاہیے ظالم کا سر کچلنا چاہیے باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور اس مظلومیت سے ڈرنا یا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اس مظلومیت کو اپنی قوت ہم کیسے بنا سکتے ویسے تو حزنیس میں فرمایا انصر اخا کا ظالمن ہو مظلومن کہ بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ و ظالم ہو یا مظلوم صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازہ لمظلومن کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ظالم سے اسے نجات دلائیں ظالم کی مدد کیا ہے فرمایا کہ ظلم سے روکو تو آج جو ظلم ہو رہا ہے تو جتنے حسینیت کے دعوے دار ہیں ان کا فرض ہے کہ ظالم کی شوکت کو توڑ دیں ظالم کے ہاتھ کو جھٹک دیں اور مظلوم کے ناصر و مددگار بنیں تو یہ وہ حسینی قدریں ہیں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کربلا کے صداغر اور خون حسین کے تاجر تو بہت ہیں لیکن اپنی کربلا سجانے والے بہت کم ملتے ہیں اللہ 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 تب ہے کہ کوئی آئے اور اپنی کربلا سجا کر دکھائے کیونکہ گرچہ تابدار ہے اب بھی گیس ہوئے دجلہ فرات اللہ اکبر بیو ایک حسین کو پکار رہا ہے کوئی آئے میدان عمل میں اور حق پرچم کو بلند کرے اور مظلوموں کا مددگار بنے دین حق کو غالب کرے اور مداہنت اور مفاهمت باطل کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہئے مدارات تو ہو سکتی ہے لیکن مداہنت کی اجازت نہیں ہو سکتی باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان ہے حق باطل نہ کر یہی حسینیت ہے یہی حسینیت ہے یہی حسین کا پیغام ہے اللہ صاحب کچھ اچھی بات کہی کسی شاعر نے یک حسین نیز کے گردت شہید برنبس یارن در دنیا یزید اللہ اکبر وقت بکار رہا ہے فلسطین بھی بکار رہا ہے دنیا کے مزدوم اقوام بکار رہی ہیں کوئی ایسا ہو کہ جو حق کے خاطر ہر قرمانی دینے کو تیار ہو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے پر تیار ہو اور اس راہ میں اسے جو فضاکاری کرنا پڑے اس کے لئے اماد خریج چکا ہے جب خریج چکا ہے تو بندے مومن کو جب اس میدان میں عمل قدم رکھے اور اپنی جان کو پیش کرے اور اپنے مال کو پیش کرے تو در حقیقت اپنا مال نہیں پیش کیا بلکہ جو اللہ خریج چکا تھا وہی اس کی بار جنت کے عوض یہ بھی فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتل یقاتلون کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں کبھی مارے جاتے ہیں کبھی دشمن دین کو مار دیتے ہیں فَسْتَبْ شِرُو بِبَعِ اِقْمُ الَّذِي بَایَا تم بِ تو اس بیعت اور اس سودے پر تمہیں بشارت ہو جو تم نے کیا ہے سبان اللہ تو جس نے اپنی جان مال اور کا سودہ اللہ سے کر دیا ہو پھر وہ غیر اللہ کے سامنے کیسے اور اسے خسارہ کیسے ہو سکتا ہے علامہ صاحب لاس منٹ ارشاد فرمائیے ہم جب بات کرتے ہیں اس میں خواتین کے ذکر گفتگوں میں نہیں آتا حضرت زینب سلام اللہ علیہ اللہ اکبر یزید تجھے حکومت نہیں ملی تجھے محلت ملی ہے ہماری خواتین کو پیغام بے شک کسی یہ شہر بھی سب کا جانا پچانا ہے حدیث سے عشق دبا بست کربلا و دمشق یقین حسین لقم کر دو دی گری زینب اللہ اکبر امام عالی مقام نے اپنا امتحان دیا اسر آشور تک اسر آشور کے بعد جو امتحان شروع ہے جناب زینب کمرہ اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب بات ہے مدینہ سے جب کربلا تک چلے ہیں تو امام جناب زینب امام کے ساتھ ہیں کربلا میں حسین پیاسے ہیں تو جناب زینب بھی پیاسی ہیں امام حسین نے دو لال پیش کیے ہیں تو جناب زینب نے دو لال پیش کیے ہیں اللہ اکبر ہر منزل پر جناب امام کے ساتھ جناب زینب ہیں مگر جب اسر آشور کے بعد جناب زینب آغاز کر رہی ہیں تو وہاں پر حسین نہیں ہے آدم نے کوشش یہ کی تھی کہ ان خواتین کو قیدی بنایا جائے بستی بستی لے جائے جائے تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں مگر یہی چیز سبب بنی کہ جناب زینب کو موقع ملا جب جس کے علاقے میں جاتی تھی لوگ جمع ہوتے تھے اور سر نظر آتے تھے شہزادی پوچھتی تھی ذرا غور کر یہ سر کس کا ہے کس کا یہ یہ اس کا سر ہے جو لغا سے رسول ہے جو دوسرے رسول بن ہوتا تھا پھر آپ حق کے پیغام کو آیا کرتی تھی یہاں تک کہ جس جس علاقے سے گزرتی جا رہی ہیں کہیں پر جناب زینب نے گفتو کی ہے کہیں قصوم نے گفتو کی ہے زیادہ وقامات پر جناب زینب نے گفتو کی ہے اور جب پہنچی ہیں یزید کے دربار میں وہاں پر بھی اس نے جب کہا تھا شیمر سے کہ میں نے سنا کہ علی کی بیٹی علی کی لیجن بات کرتی ہیں تو جناب زینب نے جس انداز سے گفتو کی ہے تو اس وقت کو یاد کر جب میرے نانا کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہو اور تجھ سے سوال کریں کہ میرے نواز سے کو قصور کیا تھا اور اس موقع میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شہزادی نے فرمایا کہ تمجھے حکومت نہیں ملی محلت ملی ہے سمجھ جاؤں اور ایسے اقدام آپ نے فرمائے ایسے اقدام فرمائے کہ جس کے بعد جن علاقوں سے شہزادی گزری تھی وہاں سے ماتم کی صدای بلند ہو رہی تھی یا حسین یا حسین یا حسین ایک بات اور رہا کریں جی ارشاد کروں گیارہ محرم کو جب قیدیوں کو لے جائے جا رہا تھا اور چوتھے امام کو اپنے باپ کا لاشا دکھایا گیا تو امام پر عجیب قیفیت تھی اس موقع پر جنب زینب نے کہا تھا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں یہاں پر قریب قبا بنے گا جہاں مشیق مغرب سے لوگ آئیں گے اللہ اکبر کیسی بابسیل شخصیت جنب زینب قبرا کی کہ انہوں نے آشور کے اگلے دن جب لاش حتر بکھ رہے ہوئے تھے یہ پیغام دیا تھا کہ یہاں پر روضہ بنے گا اور مشیق مغرب سے لوگ آئیں گے اور ہم ارسال دیکھتے ہیں کہ کرون افراد کربلا کی طرف چرے رہا جا رہے ہیں لبیک یا حسین حقیقت یہ ہے کہ اگر جنب زینب اور ان کے ساتھ جو بیبیاں تھیں خاندان رسالت کی ان کے قربانی نہ ہوتی تو کربلا کے واقعے کو اسی طرح چھپا دیا جاتا جس سے بہت سے واقعات کو چھپایا گیا مگر جنب زینب کی قربانی تھی کہ جس کے منع پر دین الہی کو سربلدین سیبوئی اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج دین زندہ ہے تو کربلا کے منع پر کربلا زندہ ہے تو جنب زینب کبرہ صدا ملتا ہے نہیں اللہ ہوا اکبر قتل حسین اصل میں مر گے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہم صاحب میں بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ کا مکٹی منیب الرحیمان صاحب بڑا ممنون خواتین حضرات شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا شاہ حسد حسین بادشاہ حسد حسین بی حسد حسین بی پناہ حسد حسین سرداد ناداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ حسد حسین آپ نے محضبان انیق احمد کو اجازت دیکھو موسیقی